دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہر مہینے کی ایک تاریخ کو الپی جی سلینڈر کے داموں میں بدلاؤ کیا جاتا ہے کل ایک مئی کو سلینڈر کے داموں میں کافی کمی کی گئی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے کمنٹ میں پوچھا کر سر ہمارے شہر میں سلینڈر کے کیا دام ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ کر پائیں گے کہ آپ کے شہر میں آپ کی ایجنسی پر سلینڈر کے دام کیا ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سبھی کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے چینل پر پہلی وار بیجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو اپنے براؤزر میں ٹائپ کرنا ہوگا آئی او سی ال ڈاٹ کوم جیسے آپ ٹائپ کریں گے اور سکرس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں پر کلک کر کے آپ اس پیج پر آ جائیں گے یہ انڈین آئیل کے اوفیشل ویب سائیڈ ہے اس پر آنے کے بعد سکول ڈاؤن کریے گا نیچے کی طرف آئیے گا یہاں پر ایک آپشن آپ کو دکھے گا چیک پرائز آف پیٹرولیم پروڈکٹ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج ہو جائے گا یہاں سے آپ زیادہ تر پیٹرولیم پروڈکٹس جتنے بھی ہیں سبھی کے دام پتہ کر سکتے ہیں جیسے پہلے نمبر پہ ہے کیروسن یہاں پر آپ کیروسن کے دام پتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہے آٹو گیس آٹو گیس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ ایٹی ایف ایٹی ایک پہ بھی دام یہاں پر آپ کو پتہ چلیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو معلوم چل جائیں گے اپنے چودہ دشنلہ دو کلوگرام بالے گیس لینڈر کے دام اور انیس کلوگرام بالے کامورشیل گیس لینڈر کے دام دونوں کے دام آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میٹو سڈی جو چار ہے دہلی کولکتہ ممبئی چنائی ان کے یہاں پر دام لکھے ہوئے ہیں جو کل ہی ریوائز کیے گئے ہیں یعنی کی ایک مئی دو جار بیس کو ریوائز کیے گئے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کی سلینڈر میں کتنی کمی یا بڑوتری ہوئے تو آپ اس سے پہلے والے مہینے کے سلینڈر کے دام دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریویس پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور اس پیج پر آپ کو پچھلے کئی مہینوں کی جانکاری مل جائے گی پورا لکھا ہوا ہے یہاں پر پورا دیکھ سکتے ہیں سکرول ڈاؤن کر کے بہت سارے مہینوں کی جانکاری ہے جیسے یہاں پر اپریل میں دہلی میں اتنے روپے کولکوتا میں اتنے مومبئی میں اتنے اور چندہی میں اتنے روپے کا سلینڈر تھا یہ پوری جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو کمپیر کر لیجئے اور آپ کو پتہ جائے لگا کہ آپ کے سلینڈر کے داموں میں کتنی کمی یا پھر کتنی بڑھوتری ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سلینڈر کے داموں میں کمی ہوئی ہے یا پھر بردی ہوئی ایسی طریقے سے آپ یہاں پر انیس کلوکرام بالے سلینڈر کی بھی جانکاری لے سکتے ہیں دونوں جانکاری آپ کو یہاں پر مل جائیں گی ویسے انڈین ہو بھارت ہو یا پھر ایچ پی ہو زیادہ تر سبی کے دام لگ بگ سیم رہتے ہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سے کافی اندازہ مل جائے گا آپ یہاں پر آسانی سے پتہ کر پائیں گے یہاں پر جو سلینڈر کے دام شور ہیں وہ رہے ہیں انڈین سلینڈر کے یہاں پر آپ انڈین کے آرام سے معلوم کر پائیں گے اور بہت ہی جلدی اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ ان چار میٹرو سٹیز کے نہیں رہنے والے ہیں تو آپ اپنی سٹی کا آرام سے سلینڈر کا دام پتہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کرنا یہ بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کا ڈیریکٹ لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیٹ کرا دیا ہے اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ڈیریکٹ آپ اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو چھوٹا سا پروسس کرنا ہے یہ بھل اپنے اسٹیٹ اپنی سٹیٹی اور اپنا ڈسٹیبیوٹر سلیٹ کرنا اس کے بعد آپ آسانی سے سلینڈر کے دام پتہ کر پائیں گے یہاں پر سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ ہے اسٹیٹ سلیٹ کرنے کا دوسرا ہے ڈسٹیٹ کا اور تیسرا جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹر سلیٹ کرنے کا ہے پہلے والے آپشن کو سلیٹ کرنا پڑے گا ڈروپ ڈاؤن مینو پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد اپنا اسٹیٹ سلیٹ کیجئے میں اتر پردیش ہوں تو اتر پردیش سلیٹ کر لیتا ہوں اتر پردیش کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی اپنا ڈسٹی جو بھی ہو آپ کا وہ سلیٹ کر لیجئے گا یہاں پر نمبر ون پر شو ہو رہا ہے آگرا تو میں آگرا ہی سلیٹ کر دیتا ہوں آگرا سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی تھوڑا سب ویٹ کیجئے مشکل سے پانچ سے چھے سیکنڈ کا جیسی ہو جائے گا اس کے بعد یہاں آپ کو تیسرے نمبر پر دکھ رہا ہوگا ہے ڈسٹی بیٹر تو یہاں پر آپ اپنا ڈسٹی بیٹر سلیٹ کیجئے یہاں پر کوئی بھی میں ایک ڈسٹی بیٹر سلیٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پر ہے آگرا گیس کارپوریشن اس پر کو سلیٹ کر لیتا ہوں سلیٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی پھر انیس کلوگرام بالا سلینڈر کتنے کا یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا چودہ دشنلہ دو کلوگرام بالا الپی جی سلینڈر جو بھرا ہوا ہے وہ پانچ سو انہاسی روپے پچاس پیسے کا ہے اسی طریقے سے انیس کلوگرام بالا الپی جی سلینڈر جو بھرا ہوا ہے وہ ہے ایک ہزار باسٹھ روپے کا اسی طریقے سے پانچ کلو بالی سلینڈر کے بارے میں بھی جانکاری دیو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر انیس کلوگرام بالا الپی جی سلینڈر جو نینو کٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا یہ ہے تیرہ سو ستائیس روپے کا اس طریقے سے سبھی سلینڈر کی جانکاری یہاں پر آپ کو مل جائے گی اس ایجنسی پر جو جو سلینڈر ایویل ایویل ہوں گے کتنے کے ہیں پوری جانکاری آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس طریقے سے آپ اپنے جلے کے ڈسٹیبیوٹر کو سیلیٹ کر کے پتہ کر پائیں گے کہ آپ کے ڈسٹیبیوٹر کے پاس سلینڈر کتنے کا ہے اور اس ویفیٹ پر بہت ہی جلدی انفورمیشن پوری پروائیٹ کرا دی جاتی ہے ایک تاریخ کو ہی یہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے زیادہ تار انفورمیشن تو یہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں آسانی سے کہ سلینڈر کے دام آپ کے شہر میں کتنے ہیں دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور یہ بتائیے کہ آپ لوگ کون سی کمپنی کا سلینڈر یوز کر رہے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو ہی دوائیے تاکہ اس طرح کہا نئے ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھی گا فرمولاکات ہوگی تینک یو